حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہارے بیوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگو بظاہر تو یہ بات ہے کہ بیوتے کا تسمہ ٹوٹا تو کسی مرمت کرنے والے کے پاس لے جائیں سیدھی سی بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ظاہری بات تو یہ ہے کہ بھئی آدمی کسی موچی کے پاس جائے اس سے تسمہ لگوائے لیکن اس سے پہلے یہ فرمایا کہ دعا کرو یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا ہے اس کو درست کرا دیتے کیونکہ انسان بظاہر اسباب کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہے لیکن یہ کیا پتا کہ موچی ملے گا کہ نہیں ملے گا اور موچی جو ہے وہ راضی ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا اور جتنی وہ عجرت مانگے گا میں دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا تو یہ سارے ہیں تو اسباب لیکن حاصل طاقت جو ہے وہ کہیں اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے لہذا اس کو بھی مانگو کہ یا اللہ میرا تسمہ ٹھیک کر دی جائے یہ کوئی ادنا سی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو زندگی میں جو حاجت بھی پیش آئے تمہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ سے اس کے بغیر یہ اسباب جو ہیں جتنے بھی اختیار کرتے ہیں وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے ہیں اور آپ حضرات کو یقینا مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ ہوگا کہ جو جو انسان دوا کرتا ہے علاج کرتا ہے وہ بعض وقت وہی علاج ایک آدمی کے لئے کارگر ہو جاتا ہے دوسرے کے لئے نہیں ہوتا تو یہ تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف رجوع یہ سب سے پہلی اور سب سے پہلے اہم کام ہے جو ہم سب لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے ہمارے ایک بہت محسن ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر صغیر احمد حاشمی صاحب بہت خاصی پرانی بات ہے وہ لاہور کے گنگرام ہسپتال میں جو کہ وہ اس کے ڈائریکٹر بھی تھے کسی زمانے میں رہے پھر یہاں پرائیوٹ پریکٹس کرتے تھے میرے والد صاحب رمک اللہ علیہ کا خاص معالج تھے اور وہاں گنگرام ہسپتال میں وہ بہت بڑے فیزیشن تھے تو اور بڑے میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ان کے اندر ہاتھ میں شفا بھی تھی حضر والد صاحب کا بہت عرصہ علاج کیا میرا بھی میں نے بھی کئی مرتبہ علاج کیا ان سے تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میں ہم نے ساری زندگی میں ایک چیز دیکھی کہ جب دوائی کسی کے حلق میں جاتی ہے تو وہ کہیں اور پوچھتی ہے کہ چا کروں اور پھر وہ جب وہاں سے اس کو اجازت مل جاتی ہے تو پھر وہ اسی کے حساب سے عمل کرتی وہ یہ پوچھتی ہے کہ آیا اس کو فائدہ کرا دوں یا الٹی پڑ جاؤں تو جو ایسا ہدایت وہاں سے ملتی ہے اس سے ساری زندگی کے تجربہ یہ ہے کہ وہ یہ پوچھتی ہے اور پھر واقعات بھی سنایا کرتے تھے جس شخص کے بارے میں ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں ہسپتال میں تھا تو وہاں ایک بیڈ کے اوپر ایک صاحب تھے جن سے ہم مایوس ہو چکے تھے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور خید رات رات میں ان کا انتقال ہو جائے تو اور دوسرے بیڈ کے اوپر ایک ایسے شخص تھے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ان کا علاج پورا ہو گیا اور صبح کو ان کو دسچارج کرنا ہے تو میں اپنی جو عملے کو اسٹاپ کو کہہ کے گیا کہ بھئی اگر ان کا تو کل کو دسچارج کر دینا اور یہ جو بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ تخصت ہو جائیں گے تو تو ان کے گھر والوں کو اطلاع کر دینا کہلے ہیں کہ صبح کو جا کر دیکھا تو جس بیڈ کے دسچارج کرنا تھا وہ جس میں جنہوں نے کہا تھا جن کے بارے میں خیال تھا کہ یہ انتقال کر جائیں گے وہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہ قبض قدرت میں ہر چیز ہر اس لئے میں ارز کرتا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا جو اگر بہترین نسخہ ہے وہ دو چیزیں ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور ایک اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت کو مانگنے کا مانگنے کا تسلسل کہ کسی ہر وقت میں اگر کوئی چیز حاصل ہے تو دل سے شکر ادا ہو رہا ہو کسی وقت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہے تو آج میں مانگ رہا ہو تو یہ چیز اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو ہر وقت اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا رہے تھا